اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعودی عرب میں جا کر فسید ہیں کچھ تائف میں فسید ہیں کچھ مزدلفہ میں فسید ہیں اس طرح سے کئی مدینہ میں فسید ہیں اس طرح کی بھی باتیں دیکھیں مطلب کل بلا کر یہ ہے کہ اب حج میں بھی لوگ گفلے کرنے سے باز نہیں آرہے لیکن آج بات کرتے ہیں عید قربان کی کیونکہ عید قربان کا کیا پیغام ہے لوگ پہلے تو بڑے بڑے جانوروں کے حصے دیا کرتے تھے اب تو جانور بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں لوگوں میں وہ جذبہ وہ شعور دیکھنے کو نہیں ملتے سب طرف جانوروں کے خریدی اور حصے دینے کی جلدوازی بھی اب بھی دیکھنے کو مل رہے بلے ایک دین کل کا یہ کی دین ہے اعتبار پہلے کے مقابلے اب ادارے تنظیمیں بھی بہت کم ہو چکے ہیں مختلف جماعتیں تنظیمیں جانوروں میں حصے لیا کرتے تھے پر اب بہت کم لوگ اس طرح قربانی میں حصے کے اشتہارات مسجدوں پر لگاتے نظر آتے ہیں اس کے کئی وجوات ہیں اور ویسے بھی جب سے موڈی حکومت اختدار پر ضروری ہے اینے دو ہزار چودہ سے تو غورکشا کے نام پر جانوروں کو پکڑ کر جانوروں کو لانے والوں کو پیٹا تک جاتا رہا ہے بڑھتا فرقہ پرستوں کا تسلط اور خوف کے مدد نظر لوگوں نے قربانی کے طریقے کو ہی بدل دیا پھر کچھ حد تک چوری چھپے بھی قربانی دینے کی نوبت آئی پولیس کا خبر نیٹ ورک بھی اس میں اپنے خدمات وفاداری کے ساتھ نباتا رہا ہے لہٰذا قربانی کے حکم کو بجال آنے میں کافی دکتیں ہوتی دکھائی دیتی تھی پہلے کے مقابلے میں اس سال ان کی دوہزار چوبیس میں ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں پھر بھی کافی حد تک کچھ لوگوں میں قربانی کو لے کر جوش نظر نہیں آ رہا کچھ لوگ قربانی کی رقم مدرسوں کو وغیرہ بھی دیتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے حج کے منظر بھی نیوز سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے آخر ان تمام معاملات کے بعد ہمیشہ کی طرح ایک سوال ذہن میں آ ہی جاتا ہے کہ آخر کیا جانوروں کی قربانی ہی ہمارا آخری مقصد بچ گیا کیا پیغام اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتے ہیں اسے کیوں نہیں سمجھا گیا یا سمجھایا گیا جانور کس طرح ہونا چاہیے اس پر بھی بیانات سنی جاتے رہے ہیں لیکن اس کی جو اصل روح ہے اس سے کہیں تو ہم خالی ہوتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کے قیفیت اور خاص کر ملکہ ہند میں مسلمانوں کے ہستہ حالات اس طرف اشارہ ضرور کرتی ہے کہ کہیں تو اصل مقصد ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تب ہی تو آج بھی قربانی سے مراج جانوروں کو زبا کرنا ہی سمجھائے کچھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ارتوگرل گازی اور سلطان سریل ہم نے بچوں کو دیکھنا یا دکھانا اس لئے منع کیا کیونکہ اس میں خون قرابہ بہت ہے آخر بتاؤ تو صحیح کہ ٹی وی ڈراموں میں اسلامی تاریخ کو اس لئے نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ جنگی واقعات کو قسرت سے دکھایا جا رہا ہے مطلب کس انتہا کی بزدلی میں اب اس امت کو کھیر لیا ہے بہت کم لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ قربانی کے جانور تو خریدے جاتے ہیں لیکن زبا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اکثر قساب ہی کو قربانی دینے کے لئے کہا جاتا ہے کچھ تو جانور کو دیکھنے ہی نہیں ہوتے مطلب کس بیزاری کے ساتھ جانوروں کے قربانی دی جاتی رہی ہے اب کوئی بتائے تو صحیح کہ قربانی صرف روپیہ دے کر اپنے دامن کو جھکانے کا نام نہیں ہے بلکہ جب بھی دین اسلام کو ہماری جانور کی ضرورت پڑتی ہے تو صفحے اول میں کھڑے ہو کر نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے بچوں کو تک قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیوست ہونا چاہیے تب ہی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا سبق قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دیا پورے اسلام کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سوائے قربانی کے کچھ بھی نہیں ہے جنگ ودر جنگ حج جنگ حنین یہاں تک جنگ قربلا کا نچوڑ یہی رہا کہ حق اور باطل کے لڑائی اسلام اور کفر کے درمیان کی لکیر ہے پھر ایمان اور کفر کیا ہے دو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان و مال اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جنگ تبوک میں دو صحابی شریک نہیں ہے تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سماجی بائیکارٹ کا حکم دیا یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے قریب نہ جاؤ قربانی کے بغیر عزت مرتبہ وقار حاصل نہیں ہوا کرتا جنت تلواروں کے سائے میں ہے رمضان کا مہنہ قرآن کا مہنہ پورے مہنے میں صبح سے شام تک بھوکے رکھنے سے مراد یہی ہے کہ تم تقویہ حاصل کرو تقویہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور یہی ایمان تمہیں بدر کے میدان میں جنت تک لے جاتا ہے آج ان تمام مرحلوں کو بھول کر ہم نے قربانی کے جانور کٹنے اور اس کا گوشت خود ہی کھانے کو اید الادھا یا اید قربان سمجھ رکھا ہے مدرس مجزد محل حتی کے عبادتوں کے طریقوں کو بھی ہم نے مسلکوں کی نظر کر دیا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ صحیح وہ غلط عاشق رسول غستہ کے رسول نہ جانے ہم نے اپنے سؤولتوں کے حساب سے اسلام کی تشریح کی ایک دوسرے کو جہنمی کہنا گویا اب عام ہو گیا دنیا میں مسلمانوں کو چنچن کر مارا جا رہا ہے دو سو کروڑ کے قریب مسلمان بزدل اور قائر بنے ہویا ہے فلمیں ڈرامیں اسلام اسلام مخالب بنائے جا رہے ہیں اور بے غیرت مسلمان ایسے اسے فرورڈ کرتا ہے جیسے اس سے اس کا کچھ لینا دینا ہی نہیں اسے تو نیکی سمجھتا ہے لہٰذا قربانی سے مراد تمہاری جان و مال ہے جسے اللہ نے پہلے ہی خرید لیا ہے اب تمہارا کچھ بھی نہیں ہے اور جس دولت پر آج کا مسلمان تقبر کر رہا ہے یہ محض اللہ ہی کی طرف سے ہے اب تو جانور بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں شادیاں اور دیگر تقریبات پر لاکھ روپے خرچ کرنے والے کو قربانی کے جانور خریدتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے لہٰذا یہ اس طرح کے مسلمانوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے یہاں تک کب زکاة بھی دینا کچھ مسلمانوں کو مشکل اور ناغوار ہوتے دیکھا ہی دے رہا ہے جبکہ زکاة دینا ان پر فرض ہو جاتا ہے غریب اور امیر کے درمیان کا فاصلہ اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ اسلام کے تمام عقامات کا ہم نے مزاق بنایا ہوا ہے خیر عید قربان کا پیغام بہت بڑا ہے علم اقبال نے کہا کہ رغوں میں وہ لہوبہ کی نہیں وہ دل وہ آرزبہ کی نہیں نماز روزہ وہ قربانی وہ حج باقی ہے پر توبہ کی نہیں ہے آگے یوں بھی کہا کہ اے دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ صرف دین اللہ کا ہو کر رہے گا یہی طرف تمام انبیاء کی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نقش توحید کو ہر دل میں بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بچے کی قربانی دے سکیں گے ہرگز نہیں کیونکہ اپنے بچوں کو ہم نے دنیا داری کے سبق پڑھائے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی قرامت تھی سکھائے کس نے ابراہیم کو آداب فرزن دی لہذا آج ملت کے کسی بھی مسائل میں یہاں تک اتجاج میں بھی جانے سے والدین روک دیتے ہیں کہاں کہاں تک یہ جان بچاتے جاؤ گے ظاہر اسی کے نتیجہ یہ نکلا کہ قربانی کے سبق کو بھول کر پوری ملد بزگل اور قائر بن گئی صرف ہر عید کو دوشت کھانے تک ہی ہم محدود ہو کر رہے گئے عید ملاد ہو رمضان ہو عید قربان ہو محرم ہو بڑی رات شبے قدر شبے میراج صرف رسمی منانے کے عادی ہو گئے بڑی رات کے نام پر تو آپ سڑکوں پر آوار آغردی کرتے ہیں نوجوان ہی پوری رات دیکھنے کو ملتے ہیں سترہ رمضان کو شاید ہی اخاد مسجد میں جنگ بزر کو یاد کیا جاتا ہوگا مطلب آپ ہمیں جان کی قربانی نہیں دینا ہے فیس بک مجاہی دین ہر ہر میں پہے جاتے ہیں اب تو عورتیں لڑکیاں بھی دن رات موبائل کے فتنے میں گرفت ہو چکی ہیں اب تو تاریخی واقعات کو بھی یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں کہاں وہ ہمارے اصلاف جن کی زندگیاں گھوڑوں کی پیٹ پر تلواروں کی جھنکار تیروں کی باوچھار میں گزرتی تھی خالد بن ولید رجل اللہ نے کہا کہ مدینہ کی خوبصورت لڑکی سے میراغر نکاح ہو جائے اور اسی وقت جہاد کا اعلان کیا جائے اس سرد رات میں مدینہ کی خوبصورت لڑکی سے رات گزارنے سے زیادہ افضل میرے لیے اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتا رہو کیا کوئی ایک نوجوان مسلمانوں میں اس طرح کی سوچ رکھتا ہوا پایا جا سکتا ہے صرف فلسطین، افغانستان، سیریا، غازہ، رفعہ پر گھنٹوں تفسرے کرنے کے عادی ہو چکے ہیں لہٰذا اس بزدلی نے امت کو زلت عطا کی ہے جب تک ماضی کی راہوں میں پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا یوں ہی یہ ملت زلیل اور رسوہ ہوتی رہے گی صرف موبائل میں سٹیٹس رکھنے سے حالات نہیں بدلتے جانوروں کی قربانی کے ساتھ اپنے انا کی قربانی اپنے بغزکینہ قپڑ کی قربانی اپنے مسلمان بھائی کو نیچہ دکھانی کی سوچ کی قربانی ایک دوسرے کو کافیر گمراہ کہنے کی عادت کی قربانی دینا ہوگا تب جا کر ایک صحیح معاشرے کی توقع ہم سب کر سکتے ہیں یہی آج کا پیغام آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ